رفی صاحب کے بارے میں وہ جتنا بھی بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں محمد عزیز صاحب کا بھی تو ذکر کرنا چاہی تھا دوستوں آج کے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک بہت ہی خاص ٹوپک چھیڑا ہے شاید اس ٹوپک کے اوپر آج تک کسی نے یوٹیوب پر ویڈیو نہیں بنایا ہوگا میں نے کہا چلے اس پر بھی ویڈیو بنا دیا جائے دوستوں آپ لوگوں نے کرود مووی کا نام تو سنا ہی ہوگا کرود مووی سن 1990 میں آیا تھا اور اس مووی کے اندر محمد عزیز صاحب نے چار گیت گئے تھے جی ہاں دوستو اگر آپ نے چاروں گیتوں کو محمد عزیز صاحب کے آواز میں سنیں گے تو بس سنتے ہی رہ جائیں گے دوستو اس مووی کے اندر چار گیتیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ کون کون سے گیت ہے پہلا گیت ہے بنگو بنگو اور دوسرے گیت کے بول ہے نا فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا اور تیسرے گیت کے بول ہے پہلی بار تیرے مندر میں میں آیا ہوں اے رام اور چوتھے گیت کے بول ہے تیرا بگوان ہے رکوالا دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں اس مووی کے ایک بہتی خاص گیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں دوستو آپ لوگوں نے یہ گیت تو سنا ہی ہوگا اور لگ بگ یہ گیت دنیا کے ہر ایک انسان نے سنا ہوگا نا فنکار تجھ سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا دوستو اس گیت کو محمد عزیز صاحب کے آواز میں ریکارڈ تو کیا پر اسے پچھرائز امیتہ بچن کے اوپر کیا دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس گیت کو محمد عزیز صاحب کے خود کے اوپر پچھرائز کرنا چاہیتا لیکن کسی نے محمد عزیز صاحب کے بارے میں سوچا ہی نہیں اتنا زبردست گیت محمد عزیز صاحب نے گایا تھا پورا کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ امیتہ بچن کو ملا میں سمجھتا ہوں یہ محمد عزیز صاحب کے ساتھ بہت بڑا نائنصافی ہے دوستو اس گیت کو محمد عزیز صاحب کے خود کے اوپر ہی شوٹ کرنا چاہیتا لیکن لکشمی کان پیارے لال کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے مل کے محمد عزیز صاحب کے ساتھ بہت بڑا نائنصافی کیا اور اس گیت کے اندر جو ہے امیتہ بچن کو گسا دیا اور امیتہ بچن کے اوپر اس کو پچھ ریز کیا اور سارا کریڈٹ جو ہے امیتہ بچن کو مل گیا دوستو بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ گیت محمد عزیز صاحب نے گایا اکثر لوگ یہی سمجھتے کہ یہ گیت امیتہ بچن نے گایا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ گیت امیتہ بچن نے نہیں گایا صرف امیتہ بچن کے اوپر یہ پچھ ریز ہوا تھا اور دوستو جب امیتہ بچن انٹری مارتے ہیں اس کے بعد امیتہ بچن اتنا لمبا چوڑا داستان سناتے ہیں وہ رفی صاحب کے بارے میں سناتے ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ صحیح ہے رفی صاحب کے بارے میں وہ جتنا بھی بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں محمد عزیز صاحب کا بھی تو ذکر کرنا چاہی تھا لیکن امیتہ بچن نے نہیں کیا اور ان کے علاوہ کسی اور نے بھی نہیں کیا جبکہ لکشمیکان پیارے لال اس زمانے میں تھے اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا محمد عزیز صاحب کے بارے میں تو یہ محمد عزیز صاحب کے ساتھ نائنصافی نہیں تو اور کیا ہے دوستو محمد عزیز صاحب کے ساتھ پہلے ہی دن سے نائنصافی ہوا ہے ان سے بہت مشکل مشکل گانے گوا کر ان کو کبھی آگے نہیں آنے دیا اور ان کو پیچھے ہی پیچھے دکھا دیا گیا محمد عزیز صاحب کو کبھی کسی اوارڈ پروگرام میں نہیں بلایا گیا دوستو اس کے علاوہ جو نائنصافی کرود مووی کے اندر محمد عزیز صاحب کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا اگر اس کے علاوہ کوئی اور سنگر ہوتا تو وہ شاید لڑ پڑتا کہ بھائی مجھے ہی اس کے اوپر پچھ رائز کرنا چاہیتا لیکن مجھے کیوں آگے نہیں کیا گیا لیکن محمد عزیز صاحب بہت اچھے انسان تھے کبھی بھی انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کسی سے نہیں کیا دوستو یہ تو محمد عزیز صاحب کا اچھائی تھا لیکن ان لوگوں نے محمد عزیز صاحب کے اچھائی کا بہت فیدہ اٹھایا ہے پہلے ہی دن سے محمد عزیز صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے غلط کیا اور اینڈ تک محمد عزیز صاحب کے ساتھ غلط ہوا جبکہ محمد عزیز صاحب اس دنیا سے گزر چکے تھے اس کے بعد کسی نے بھی کچھ بھی محمد عزیز صاحب کے لیے نہیں کہا اور محمد عزیز صاحب کے میت پر بھی کوئی نہیں آیا تھا بس چنندہ کچھ لوگ آئے تھے کچھ سنگر اور کچھ ایکٹر اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا دوستو لیکن امیتہ بچن کو تو آنا چاہیتا کیونکہ امیتہ بچن کو پہلے ہی فلم سے محمد عزیز صاحب نے پاپولر کیا دوستو اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ محمد عزیز صاحب نے جتنے ایکٹروں کے لیے اپنی آواز دیئے ان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا دوستو اب آپ لوگ ہی کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یا میں نے صحیح ٹوپک پر ویڈیو بنایا ہے یا نہیں بنایا یہ آپ لوگ ہی بتائیں گے دوستو آپ لوگوں کو یہ شاندار ویڈیو اور یہ شاندار انفارمیشن کیسا لگا کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اب تک کیلئے اتنا ہی تینکی دوستو ویڈیو واشنگ کرنے کے لیے